اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس سبق میں بود کا مخرج جو ہے یہ مشکل ترین مخرج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے جس طرح کہ آپ نے لیکچر کے اندر دیکھا کہ زبان کے بغلی کنارے سے ادا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے دانت ہیں اور زبان کو ایک طرف سے یعنی زبان کا ایک کنارہ ایک طرف سے جو ہے وہ ٹچ کرے گا دوسری طرف ٹھیک ہے جی تو زبان کے بغلی کنارے سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کے ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ کس طرح ادا کیا جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میں ویڈیو میں دیکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو میں نے ملایا تو زبان اوپر کے دانت جو ہیں اوپر والے جو دانت ہیں اوپر والے دانت ان کے ساتھ لگائیں گے تو آسانی سے ادا ہوگا اوپر کے دانتوں کے ساتھ اور ایک طرف سے آپ نے زبان کو کھولنا ہے دوسری طرف سے زبان ساتھ ٹچ رہے گی ایک طرف سے زبان ساتھ لگی رہے گی اور دوسری طرف سے کھولنا ہے تو بود کا کلمہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ بود کا کلمہ ادا کریں گے ہم نے آج کے سبق میں یہ جاننا ہے حروف مستعلیہ اور حروف قلقلہ کے بارے میں حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں قائدے کے اندر یہ ہرے رنگ کے اندر ہوں گے اور حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جن میں مخرج کے اندر آواز جو ہے وہ متحرک رہتی حرکت میں رہتی ہے ان کا مجموعہ قطب جدن قاف طا با جیم دال تو جس طرح کہ اقو قاف دو نکتیا اقو قاف جو ہے اس میں آواز اپنے مخرج میں پھیل رہی ہے حرکت کر رہی ہے اسی طرح پا ہے اطو با ہے اب ڈال ہوگی تو اد تو اس طرح جیم ہے تو اج تو اس طریقے سے یہ مخرج میں ادا ہوں گے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں قاف طا با جیم دال ان کا مجموعہ قطب جدن ان کلمات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ جب آئیں گے تو یہ نیلے رنگ میں ہوں گے یہ نیلے رنگ میں ہوں گے جب نیلے رنگ میں ہوں گے آپ کو فورم پہچان ہو جائے گی کہ یہاں قلقلہ کرنا ہے قرآن پاک کے اندر تجویدی قرآن پاک میں یہ نیلے رنگ میں دکھائے جائیں گے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ قاف جو ہے یہ قاف دو نکتیا یہ موٹا بھی پڑا جاتا ہے پور بھی پڑا جاتا ہے اور یہاں قلقلہ بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ قاف جو ہے وہ ہرے رنگ میں لکھا ہوگا اور اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ جزم وغیرہ جزم اگر آئے گی تو قلقلہ ہوگا تو جزم جو ہے وہ نیلے رنگ میں ہوگی جزم یعنی جو حرکت ہوگی وہ نیلے رنگ میں ہوگی اسی طرح طاپ اور پڑا جاتا ہے تو اس کی بھی حرکت یعنی جو اوپر جزم ہوگی وہ نیلے رنگ میں ہوگی امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ